دوستو از اچھے اکال نمشکار سلام دوستو کچھ نئی چیزیں نکل کے سامنے آئی ہیں کہ اگر آپ لوگوں کا جو فنگرز کے بعد فرس ریزجنس کارڈ ہے اگر وہ نائنٹی ورکنگ ڈیس سے زیادہ ٹائم لے رہا ہے تو ان کا دو ایک نئے ریزن نکل کے ہمارے سامنے آیا ہے تو آپ لوگوں نے بھی اس چیز کا بہتر دھیان رکھنا ہے کہ ہماری پروفائل میں اس طرح کا کوئی possibility تو نہیں ہے کہ آگے جا کر کے ہمیں کوئی problem نہ ہے جس کا امثورہ detail میں سمجھیں گے تو دوستو اس سے پہلے یہ ویڈیو سٹاٹ کرو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا فیس بک کا ایک گروپ ہے پرتگال کو لے کر کے آپ چاہے تو وہ جوئن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارا ایک official page بھی ہے فیس بک کے اوپر آپ وہ بھی جوئن کر سکتے ہیں لنک جو ہیں ڈونوں کے ہی description میں ہے اس کے لئے اگر آپ لوگ مجھے contact کرنا چاہتے ہیں دوستو تو آپ کے پاس instagram اور facebook messenger کی ہے لنک دونوں کے description میں ہے instagram کا آپ کو barcode بھی شہرہ ہوگا اگر آپ اسے scan کریں گے تو آپ میرے account تک آ جائیں گے اب دوستو اگر بات کرتے ہیں first email کی تو میرا خیال ہے بھی ابھی 25-26 والوں کو یا اس دوران جن لوگوں کے file lock ہوئی 2020 کے اندر ڈیسمبر میں ان کو شاید first email receive ہو رہی ہے اگر آپ کو نہیں receive ہوئی تو کوئی گبرانے والی بات نہیں ہے بہت جل جو ہے وہ آپ کو receive ہو جائے گی آپ بس اپنا جو سپا کا portal ہے وہ چیک کرتے ہیں regularly تو دوستو آج کی ویڈیو بہت ایک ایک بہتر انفرمیشن ہے بھی TRC جو ہے وہ نہیں آ رہی ہے ٹائم پر 90 days cross کر رہے ہیں تو دوستو آج کا جو میں ایکسپیرینس شیئر کروں گا وہ ہے براغہ سیف کا اور سینترائی سیف کا کی ہمارے دو کلائنٹس ہیں کون ہیں وہ تو ان کا نام میں آپ لوگوں سے نہیں شیئر کروں گا پر میں جو چیزیں سامنے نکل کے آئے ہیں وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے جا رہا ہوں تاکہ اب اپنی پروفائل میں بھی اس چیز کا دھیان رکھے فنگرز کروانے سے پہلے تو دوستو اگر ہم براغہ سیف کی بات کرتے ہیں تو براغہ سیف میں حالی میں میں گیا ہوا تھا اپنے لائر کے ساتھ ہمارے بھائیوں کا کاڈ نہیں آ رہا تھا کم سے کم ان کو دس گیارہ مہینے ہو چکے ہیں فرگری میں فنگر ہوئے ہیں اور اب تاک ان کا کاڈ نہیں آیا تو جیسا کہ میں اکثر دوستو کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ سیف جانا چاہتے ہیں 90 days cross ہو چکے ہیں تو ہمیشہ لائر کو اپنے ساتھ لے کر کے جائیے تاکہ آپ کو پوری انفرمیشن جو ہے وہ ملے بکیدہ وہ ایکسپلین کرسکے بھی کیوں ہم نے کاڈ جو ہے وہ آپ کا روکا ہوا ہے تو براغا والے بھائی کے کیس میں جب ہم گئے تھے تو ان کی جو کمپنی ہے وہ میں نام نہیں لوں گا کمپنی کا وہ کافی بڑی ایک پرتگیشی کمپنی ہے بلکل ایکٹیو ہے اگر ہم اس کو اونلین چیک کرتے ہیں تو وہ بلکل صحیح ہے اور کافی بھاری بھرکم کمپنی ہے کافی بڑی کمپنی ہے اب دوستو جب ہم ان کے پاس گئے ہیں تو جب ہمارے لائر کی اس انسپیکٹر سے بات ہوئی ہے جو اس کیس کو ہینڈل کر رہا تھا تو انسپیکٹر نے کیا بولا ہے کہ ہمارے پاس آپ کی اس کمپنی کا جس کمپنی میں آپ کا کلائنٹ کام کر رہا ہے وہ کمپنی ہمارے ریکارڈ میں بلکلسٹ کی ہوئی ہے بلکلسٹ سے مطلب کیا ہے کہ ہمیں بہت ساری ایسی کمپلینٹس آئی ہیں یا ہمیں انفورمیشن ملی ہے جس کے اندر یہ جو کمپنی ہے یہ ور کانٹریٹس سیل کرتی ہے مطلب یہ ہے کہ بندہ پورتگال میں نہیں ہے وہ پورتگال کے باہر کسی اور کانٹری میں بیٹھا ہے اور یہ کمپنی شو کر رہی ہے کہ وہ بندہ پورتگال میں ہے اور ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے اس چیز کو انہوں نے بلکلسٹ کا نام دیا ہے تو انہوں نے اس ٹیم میں ہمارے لائر کو کیا کہا کیونکہ لائر نے پوچھا بھئی ایسا تب بلکل نہیں ہے میرا کلائنٹ ہے باقیدہ لسمن کے اندر کام کر رہا ہے اور اس کے بعد سارے ڈاکمنٹس اویلیبل ہیں تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم اس چیز کو مانتے ہیں پر ہمیں پروف چاہیے ہے کہ آپ کا جو کلائنٹ ہے وہ پچھلے تین چار مہینے سے پورتگال میں ہی ہے آپ اس کو ہمیں نیا ڈیکلیریشن اکلوا کے دیجئے کمپنی سے اس کے بعد اس کی بینک سٹیٹمنٹس وغیرہ دو تین مہینے پرانی جہاں پر ٹرانزیکشن شو ہو رہی ہیں کہ وہ بندہ پورتگال میں ہی تھا کیونکہ اگر آپ پورتگال میں ہی ہیں تو کہیں نہ کہیں تو آپ اپنا کارڈ یوز کرتے ہیں تو اس طرح کے ثبوت اس میں مانگے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی اور ایسا ثبوت ہے جس سے یہ پتہ لگے کہ تین چار مہینے پہلے آپ کا بندہ اس ہی لزبن میں ہی تھا اور اس کمپنی میں کام کر رہا تھا بے شک اس کا ٹیکس اور سارا کچھ شو کر رہا ہے تو اس وہ پروف کٹھے کر کے پھر ہم نے جمع کروایا ہے تو یہ آپ اپنے ذہن میں رکھئے دوستو کی بلیک لسٹ بھلے ہی کمپنی ایکٹیو ہے اور وہ بہت بڑی کمپنی ہے پھر بھی سیف کے ریکارڈ میں وہ بلیک لسٹ کی ہوئی ہے تو آپ نے اس چیز کا بلکل دھیان رکھنا ہے آپ کے پاس ثبوت ہونے چاہیے آپ کٹھے کریے کہ آپ جہاں بھی جاتے ہیں آپ کونٹری منٹری نمبر مار رہے ہیں آپ کارڈ سے پیمنٹ کرتے ہیں کوئی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے آپ نے بس کا پاس لیا ہے ٹکٹس کری دی ہیں ان سب چیزوں کو اپنے پاس تھوڑا سا سنبھال کے رکھئے تاکہ اگر آپ کے کیس میں بھی آپ کی کمپنی کے ساتھ بھی ایسا کوئی چکر چل رہا ہے تو ہم اس کو کلیر کر سکیں کیونکہ ہمیں بھی نہیں اس چیز کا یقین تھا کہ اتنی بڑی پرتگیشی کمپنی بھی بلیک لسٹ چل رہی ہے اور جہاں تک مجھے یقین ہے دوستو کیونکہ ہمارے بھائی بلکل صحیح ہیں پرتگیشی میں تھے ہمارے پاس سارے پروف موجود ہیں اور جنوری تک ان کا جو کارڈ ہے وہ ریلیز ہو جائے گا اس میں کوئی دکت نہیں آئے گی تو یہ تھا دوستو پہلی چیز اب دوسرا ایکسپیرینس سنتا رائی سیف کے ہمارے کلائنٹ ہیں میں ان کا نام نہیں لوں گا ان کو لگ بگ پندرہ مہینے ہو چکے ہیں اور ان کا کارڈ نہیں آ رہا ہمارے جانے سے پہلے وہ جتنی بار بھی گئے ہیں وہ ہر بار یہ کی بات کہہ دیتے تھے کہ بھائی انیلیسز میں ہے انیلیسز میں ہے انیلیسز میں ہے ویٹ کرو ویٹ کرو ویٹ کرو اور جب فائنلی انہوں نے جب مجھے ملے وہ آ کر کے یہاں تو جب میں نے ان کی ڈیٹیلز چیک کری تو اس کے اندر جو ورک کانٹریکٹ اس ٹائم پہ جو رننگ چل رہا تھا جو انہوں نے شو کیا تھا ڈیٹ میس میچ کر دی یعنی کی سگرینسہ کے اندر ہمارے جو بھائی ہیں وہ سپٹیمبر سے کام کر رہے ہیں پر جو ورک کانٹریکٹ لے کر کے گئے تھے اس کے اندر انہوں نے 22 اکٹوبر کی ڈیٹ ڈالی ہوئی ہے جس نے کام کیا ہے مطلب جس کے جس کی وہ شوق تھی یا کمپنی تھی جو بھی تھا تو ٹیکنیکلی دوستو یہ ورک کانٹریکٹ انویلیڈ ہے آپ کا کیونکہ سسٹم میں آپ کچھ اور بول رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ بھی ڈاکمنٹ ہے وہ کچھ اور بول رہے ہیں یہ دوستو ایک پہلو تھا اس کے بعد جو سیریس چیز وہاں پر جا کر کہ ہمارے لائر کو پتہ لگی جب انسپیکٹر سے اس کی بات ہوئی جو چیز میں نے بھی نوٹیس نہیں کری تھی جب وہ ہمارے ڈاکمنٹ دکھا رہے تھے تو اس کے اندر کیا دوستو سب سے بڑی گلتی کری تھی جس کمپنی کا کونٹریکٹ تھا اس کمپنی نے جب ور کونٹریکٹ بنایا اس مالک نے بنایا تو اس نے کیا کیا اس نے کمپنی کا جو اڈریس لکھا تھا ور کونٹریکٹ میں کہ ہمارا یہ اڈریس آفیس اور اس نے ایمپلائر کا اڈریس بھی وہی لکھ دیا اور جو جونتا تھا ہمارے بھائی کا وہ کسی اور اڈریس کا تھا یعنی کی کمپنی کا جو ور کونٹریکٹ تھا اس میں اڈریس جونتا والا نہیں تھا اس میں کمپنی کا اور ہمارے بھائی کا سیم اڈریس لکھ دیا یہ بہت بڑا بلندرہ تھا دوستوں اس چیز کو لے کر کے انہوں نے انویسٹیگیشن کھول رکھی تھی کہ بھائی پتا کرو کہ یہ کیا چل رہا ہے تو لیٹر ہمارے بھائی نے پھر کمپنی بدلی ان کو اس چیز کا نہیں پتا تھا جو میں آپ کو بات پتا رہا ہوں ان کو اس چیز کا بلکل بھی اندازہ نہیں تھا اب لگ بگ مینے ڈیڑھ مینے پہلے جب وہ مجھ سے ملے نہیں تھے اور یہ جو نئی بات نکل کے آئی ہے کہ اڈریس بھی غلط کیا ہوا تھا کہ جونتا کچھ اور ہے اور ور کونٹرکٹ میں کچھ اور ہے یہ ہمیں وہاں جا کر کہ انسپیکٹر نے بتایا کہ آپ کی کلائنٹ کا ایک ور کونٹرکٹ جو ہے اس طرح سے چینج کیا ہوا ہے وہ بیلیڈ نہیں ہے کیسے پوسیبل ہے کہ کمپنی کا اڈریس اور آپ کے امپلائر کا اڈریس سیم ہے پر جونتا میں کچھ اور ہی اڈریس ہے اس کے بعد جب انہوں نے کمپنی چینج کریں کمپنی چینج کرنے کے بعد انہوں نے جو ور کونٹرکٹ بنایا اس کے اندر بھی کچھ کمپنی کے طرف سے گلتی ہوئی جو انہوں نے کریکٹ کروائی اور جولائی کے اندر انہوں نے فائنلی اپنا نیا جونتا اور ور کونٹرکٹ جو سببٹ کروایا تھا اور آگست کے اندر سہنتہ رائن سیف نے کنٹرول کے لیے البوفیرہ سیف ٹرانسپر کر دی تھی یعنی کہ اب کیس جو ہے وہ سینتہ رائن سے البوفیرہ چلا گیا ہے جب تک البوفیرہ والے کنٹرول کر کے یس نہیں کرتے کہ ہاں ہم نے کنٹرول کر لیا آپ کا بندہ بلکل صحیح جگہ پر ہے تب تک سینتہ رائن سیف والے کارڈ ریلیز نہیں کر سکتے ہیں اس وجہ سے دوستو اب اتنی دو بلندر مستیکس کی وجہ سے ہمارے بھائی کے پندرہ مہینے خراب ہوئے ہیں اور وہ بھی اب جا کے رنگ کو پتہ لگا ایک مینے بعد کی پوری گیم چل کے آ رہی تھی اب ہم حالی میں لاسٹ ویک میں گیا ہوا تھا سینتہ رائن سے تو وہاں پر جا کر کے ہم کو دوسری بھی کہانی سمجھ میں آئی کہ یہ کیا چکر چل رہا ہے اسی وجہ سے دوستو میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگوں کے ہم فنگرز کرواتے ہیں سب کو میں کم سکم دو مہینے پہلے اپنے پاس بلاتا ہوں کہ مجھے آ کے ملے تاکہ ہم پورے ڈاکومنٹ سکین کرے چیک کرے کوئی مسٹیک کو سپیلنگ مسٹیک کو پاسپورڈ کا مسٹیک کو ڈاکومنٹ مسنگ ہے کوئی کریکشن کروانی ہے تمہارے پاس انف ٹائم ہونا چاہیے تو جو جو بھی ہمارے بھائی ابھی فنگرز کا انتظار کر رہے ہیں یا جن کا ابھی تک کارڈ نہیں آیا تو وہ اس چیز کو چیک کریں کروس چیک کریں کہ ان میں سے کہیں کوئی دو چیزیں ہمارے پروفائل میں تو نہیں بول رہی ہیں اگر پھر بھی آپ کا کارڈ رکا ہوا ہے تو کوئی نہ کوئی کارڈ ہے آپ اپنے ساتھ لائر کو لے کر کے جائیں اور وہ وہاں جا کر کے ڈریکٹ اس انسپیکٹر سے بات کریں جو آپ کا کیس ہینڈل کر رہا ہے تب جا کر کے پکچر کلیر ہوگی اور پھر آپ اس کے اکارڈنگلی ہم لوگ سیکنڈ سٹیک اٹھاتے ہیں اب جیسے ہم سینٹر آئی کی میں نے ایکزامپل دیا تو اب ہمارا سینٹر آئی سے کوئی لینہ دینا نہیں رہ گیا اب ہم آل بوفیرہ شیفٹ ہو گئے ہیں تو آل بوفیرہ والوں کو اب ہمیں پش کرنا پڑے گا کہ بھئی جلدی سے جلدی کنٹرول کرو آلوڑی پندرہ مہینے ہو چکے ہیں اور آپ ہمارے جو بھی ریپورٹ ہے آپ جلدی سینٹر آئی بھیجی اور وہ لوگ کارڈ جو ہے وہ ریلیس کریں تو یہ دوستو ایک بہت امورڈن اپ ڈیٹ ہے نیا جیسے جیسے میں سیف بزٹ کرتا رہتا ہوں تو مجھے جو بھی انفرمیشنز ملتی رہتی میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا رہوں گا تاکہ آپ لوگ بھی سترک رہیں کوئی پرابلم ہونے سے پہلے آپ لوگوں کو پتا رہے کیا کیسے ہم لوگوں نے سیف کرنا ہے اس طرح کے چکروں سے تو امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی تو ملیں گے اگلی ویڈیو کے اندر ایک نئی جانکاری کے ساتھ ایک نئے اپ ڈیٹ کے ساتھ اسی طرح سے اپنا فیار اور آشیرواد بنا کے رکھئے دوستو تب تک آپ سب لوگوں کا بار بار ارتک طورت دھنوا